میرے حسول میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان ماں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے مسلمان ماں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے کیا غیر مسلمان ماں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے ہر ماں جو اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے وہ اس کو نیک بناتی ہے تو ظاہر ہے نیکیاں کرے گا تو جنت نہ جائے گا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ماں دیندار ہیں جو اپنے بچوں کو نیک بناتی ہیں دین بھی سکھاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھاتی ہیں ان کو اور اچھے اخلاق بھی سکھاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان کو زیادہ پسند کرتا ہے باقی تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو کہنا مانو اور ماں کو یہ کہا گیا ہے اس میں کہ تم اپنے بچوں کی نیک تربیت کرو ٹھیک ہے تو جو نیک تربیت کرے گا باقی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا ہے کس کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن آسان نے فرمایا یہی کہ جو ماں ہیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں ان کو اللہ تعالیٰ کے بھی پتہ لگ جائے اس کی عبادت کرنے والے بھی ہوں اور اخلوق کی خدمت کرنے والے بھی ہوں ان کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پھر جنت میں جانے والے ہوں گے ٹھیک لیکن چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے امام باب کی عزت کرتا ہے اپنے احترام کرتا ہے جو صحیح باتیں ہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی قرآنشب میں کہا ہے جو ان کی باتیں ہیں نا ان کے مانو اور ان کی خدمت کرو لیکن وہ اگر اللہ کے مقابلے میں کہیں کہ شریف بناو یا اللہ کی بات اندگر پھر بات نہیں ماننی دونے ان کی ٹھیک ہاں